موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم بلوچستان کی پکار کے ساتھ میں شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں میرے ساتھ میرا پینل بھی موجود ہے اور میں سب سے پہلے تو اپنے جو مہمان ان کا تعروف آپ سے کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں گے آج کی اس ٹرانسویشن کا خارجہ غریب نواز ویل فیر ٹرس کے تحج جو یہ ٹرانسویشن ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے میرے ساتھ جو اس وقت موزز ترین شخصیات تشریف فرما ہے ان میں میرے بائیں جانے میرے بہت ہی محترم بہت ہی موزز شخصیت ہیں آپ نے تعلیم کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے آپ نے وائس چانسٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی یونیورسٹیز میں آپ نے جو یونیورسٹیز میں مختلف محکموں کے اور خاص کر اسلامیک ایڈوکیشن اسلامیک اسٹریز اسلامیک اسٹری اور پولیٹیکل سائنس آپ کا سبجیکٹ رہا آپ مختلف محکموں میں کراچی یونیورسٹی میں ڈین بھی رہے چیئرمن بھی رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں ہم نے کچھ ڈیسٹیبیشن کی ہوئی ہے کہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم لیکن آپ الحمدللہ عالم فاضل بھی ہیں آپ حافظ قرآن بھی ہیں آپ نے پی ایڈی بھی کیا ہے آپ پروفیسر بھی ہیں اور آپ کے جانے پہ چانے ہیں میرے تو بہت محضز ہیں میں بڑی محبت ان سے کرتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عمد قادری صاحب السلام علیکم سر شاہد بھائی تعریف میں آپ اتنا دور تک مجھے کھینچ کے لے گئے ہیں تعریف نہیں سر تعریف ہے یہ صرف تعریف یہ دیکھئے میں سمجھتا نہیں تھا پہلے کہ خود اپنا تعریف ہوا باہر کی میں کہتا تھا کہ تعریف تو ہوا ہو اگر رات میں کسی وقت دیکھا تو نیند نہیں آتی بہت دیر تک کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں سے محبت ہے ہمیں ان سے محبت ہے جو دنیا میں کہیں پر ہی بسنے ہیں جب ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن کے ایک بسی ایک جو ہے وہ علاقہ بن گیا ہے دنیا اب ایک چھوٹا سا گلوبل بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جہاں بسنے والے لوگ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اسی لئے آپ کی خدمت پر ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوتے ہیں جہاں کوئی انسانی علمیہ ہو جاتا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو مل کر مدد کرنی ہوں اور اب تو بات ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا دل ہو یا دماغ ہو لیکن بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہاں کے حالات ہمیں تکلیف دے رہے ہیں ہمارے تو بالکل قریب کے بھائی ہیں دل سے قریب ہیں ہمارے ذہن سے قریب ہیں میں نے کہا بلوچستان پاکستان کا دل ہے یا دماغ ہے لیکن ہے ہمارا حصہ اور ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ وہاں لوگ تکلیف میں ہیں وہاں پانی ہے میں ابھی گفتگو ہوگی تو نیاز صاحب بھی مجھے کچھ باتیں بتا رہے تھے لزبیلہ کے جو حالات ہیں کہتے ہیں کہ میں یہ بلوچستان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں انہوں نے وہاں کے کچھ حالات مجھے بتایا کہ اس حالات کی صورت میں کیا ہوتا ہے اس وقت وہاں پر لوگوں کو جس طرح سے بچایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا سانحہ بھی ہوا اس حوالے سے انتظامی طور پر ہمارے جو ہے کچھ بڑے افسران جو ہیں وہ خدمات انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے ان لوگوں کو اس جذبے کو دیکھئے جس جذبے کے تحت انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لئے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں ہمارے تو گھر میں اگر تھوڑا سا پانی آ جائے نا اور ہم پاؤں پر کر کے پلنگ پر یا چارپائی پر بیڈن تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن ان کے پاس نہ پلنگ ہے نہ چارپائی ہے نہ زمین ہے صرف آسمان اور پانی ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے بہت تکلیف میں ہیں ایک بڑا علاقہ ہے پھر آبادی بہت ساری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پانی ہے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں مدد کا انتظار کر رہے ہیں یہ مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا لیکن وسیلہ آپ کو اور ہمیں بنا کر بھیجتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں کی مدد کے لیے بھیجتا ہے اور یہ نیکی کا پیغام لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح سے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں قین کیجئے گا کہ ہماری جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ ہمیں آفیس جانا ہے ہمیں کاروبار پر جانا ہے ہمیں اسکول جانا ہے ہمیں کولی جانا ہے ہمیں فلانک کرنا ہے اس کی شادی ہے اس کی بیماری ہے لیکن وہاں سب کچھ موقف ہو کر رہ گئے ہیں اس وقت صرف زندگی ہے آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہمارے بہن بھائی اس وقت سیلاب میں گرے ہوئے پانی میں پسے ہوئے ہیں انہیں جب پانی سے نکال کر لائے جاتا ہے تو ان کی بنیادی طور پر تین ضروریات ہیں ایک ترپال جس کی قیمت پچیس سو روپے یعنی ڈھائی ہزار روپے ایک ان کے لیے کیمپ چاہیے وہ کیمپ جو ہے اس کی قیمت ہے آٹھ ہزار روپے جس میں ایک فیملی بھس جاتی ہے سوچ کیے آٹھ ہزار روپے کا کیمپ چاہیے اور اس کے بعد اس فیملی کو آپ پانچ ہزار روپے کا راشن فرام کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے ان کی غزہ کا اعتمام ہوتا ہے یہ گزانشات ہیں اور ان گزانشات کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی بہت سائبے سروت لوگ جو ہیں انہی کو نہیں بلکہ ہر شخص کو آگے بڑھ کرانا چاہیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ کبھی سیلاب آیا کرتے تھے کہتے ہیں لوگ نکلتے تھے ایک ایک چھوٹے چھوٹے گھر پہ جا کے دستک دیتے تھے کچھے گھروں کو دستک دیتے تھے لوگ ان کے پاس جو موجود کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنے پرانے کپڑے لاکھے دے دیا کرتے تھے یعنی اپنے پہنے والے کپڑے لاکھے دے دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سیلاب سے متاثرہ لوگ سب بہن بھائیوں کو پہچھا دیا یہ جذبہ اس پاکستان میں ہے لوگوں میں اور یہ پاکستان سے باہر کہیں نہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ لوگ جو ہیں ان کی زمینیں تھیں زمینیں ہیں زمینوں پر ان پر فسرے کھڑی ہوئی تھیں سب تباہ ہو گیا گھر تو تھے نہ گھر تو ہیں نہ لیکن جب پانی آ گیا تو اب ان کو وہاں سے نکال کے لائے گیا ہے تو وقتی طور پر ہمیں ان کی مدد کرنی ہے یہ مدد کیجئے ٹیل فون نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں آکارڈ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کی طرف سے اس پر ریسپونس ضرور ملنا چاہیے کیونکہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم ایک ہیں ہم چاہے سندھ ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو سراد ہو گلگل بلتستان ہو کشمیل ہو ہم سب ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں جڑے ہوئے ہیں میں اس وقت تک اپنے نرم بستر پر نہیں سو سکتا خوشک جگہ پر جب تک کہ میرے بہن بھائیوں کے لیے انتظام نہ ہو جائے یہ جذبہ چاہیے میں گفتگوں کے سلسلے کو دراز کرنے سے پہلے اپنے بہت ہی موجود بھائی کو قاری عصد الحق کو جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ حمد باریت اللہ سے پرگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں محترم قاری عصد الحق صاحب محترم قاری عصد الحق اللہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جاہاں جب نہ تھا جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا جب نہ تھا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ جاہاں جب نہ تھا کچھ جاہاں تھا مگر تو یہ تو اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ 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 تیری شان یا وحدہ ہو تو خنگانو تجسس تو ہی آرزو تو خنگانو تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی گاباز تو آنکھ کی روشنی دل کی گاباز تو تھا بھی تو ہے بھی تو اور ہوگا بھی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر بلوچی سان کی پکار یہ پکار جو ہے اس پر لبیک کہنے کے لیے ہم یہاں اس وقت حاضر ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت رات کے بارہ بجے کے بعد کا وقت ہے اور دو بجے تک کیا ہماری یہ ٹرانسویشن ہے جس میں ہم اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں خاص کر جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بلوچستان کے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جو اس وقت واقعی مصیبت میں ہیں کیا کردار ادا کرتے ہیں مجھے وہ جذبے یاد آ رہے ہیں کہ سیلاب یا زلزلہ آیا تو پتہ یہ چلا کہ جب اعلان کیا تو جوک در جوک لوگ پہنچے بچے اپنے جمع شدہ جو ان کے پیسے ہوتے نا جیب خرچ انہوں نے وہ لالا کر دے دی جس کے پاس جو تھا میں نے نئے کپڑے پرانے کپڑے راشن پیسہ ہر چیز لاکے لوگوں کو دیتے دے لوگوں نے کیمپ لاکے بھی دیئے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں میں آج بھی جذبہ موجود ہے اور وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے عوض باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا و اخفر لنا معمد آیا واسع القرمی بعد حمد و صلات کے برادر محترم شاید مسرور صاحب سر یہ تکلیف کے لمحات ہیں صرف پاکستان کے لئے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے لئے ملت شبا اور ہر اس ملک کے لئے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے ٹیک مجموعی طور پر مشکل حالات کہیں بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی قوم کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دل اطاف فرمایا ہے اور پوری انسانیت کے لئے اور وہ نرم دل پوری انسانیت جی وہی ارز کر رہا ہوں کہ کہیں بھی انسانیت کی پکارو پاکستان کھڑا ہوتا ہے کیا بات ہے اس کے فوجی بھی اس کے قلمکار بھی اس کے طلابہ بھی اس کا عام فرد بھی اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی اپنے گھر کو کھنگال کر یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اسے کہتے ہیں پاکستان کیا بات ہے اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے جب بھی مشکل وقت پڑی ہے پاکستان کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہمیشہ انسانیت کے لئے ہراول دستے کی حیثیت سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں پاکستانی دنیا میں کہیں بھی موجود ہو دنیا کی کے چیز سے اور دنیا میں کہیں ایسا حادثہ ہو جائے پاکستانی اپنا کردارہ میں اسی ارسے رہا ہوں کہ میں اس چار دیواری سے نکل کر بات کر رہا ہوں کیونکہ کیو ٹی وی ماشاءاللہ یا ای آر وائی کا جو نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں گھر گھر دیکھا جاتا ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ الحمدللہ میں نے ایک طویل عرصہ امریکہ کنیڈا وغیرہ میں باہر گزارا تو یہ جو ہمارے ای آر وائی کے نیٹ ورک ہے فجیف کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں جو وہاں پر امریکہ کے جو پاکستانی نجاد لوگ ہیں احباب ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں پاکستانی انجلز پنگولیز اغانیز سب دیکھتے ہیں جو ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں ہمارے یا غیر مسلم بہن بھائی جو دنیا کے بہت سارے حصوں میں جو اس زبان کو سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں خاص طور پر اس کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ انسانیت کی بات کرتا ہے کیا بات ہے اور یہ انسانیت کی بات کرنے والا نیٹ ورک جو ہے یہ تخصیم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے جو اڑتا ہے متحد کرتا ہے پورے سال ہر پل یہی کام کرتا ہے تو آج ملوستان میں ایک مشکل وقت آیا ہے اور یہ وقت کسی پر بھی آسکتا ہے کسی قوم پر بھی آسکتا ہے ملت کے اعتبار سے ہمارا کیا فریضہ ہے بلا شبہ بتائیے قرآن کریم نے بعض الفاظ میں جو حکم فرمایا ایک طرف یہ حکم ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناست امرونا بالمعروف فتنہونا عن المنکر اچھائی کا حکم دیجئے اب اچھائی میں یہ سب کچھ آ گیا اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور یہ کیسا کام کرتے ہیں یہ اللہ کو قرض دیتے ہیں کیا بات ہے اب اللہ کو قرض دینے والا کون پیدا ہوا شاید بھائی اللہ کو کوئی قرض دے کسی کے حیثیت ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایک ایک سانس اس کے قرض ہے ہم پر صحیح بات ہے لیکن خوبصورت قرض کیسے دیا جس نے کسی چہرے پر مسکراہت سجا دی کیا بات ہے کسی نے غریب کے لیے بڑھ کر ایک لقمہ اس کے سامنے پیش کر دیا کسی فرد نے ایک گلاس پانی بطور محبت کے کسی کو استطاعت رکھتا تھا وہ پیش کر دیا اور کوئی شخص ایسا ہے جو اس لمحے میں پکارتا ہے صرف ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے وہ لوگیں جو جنت کی طرف اللہ تعالی نے ان کے لیے راستے لگ دیئے ہیں کیا بات ہے اور اللہ تو صرف آپ کے ارادوں کو دیکھتا ہے ورنہ اللہ سے کیا پوشیدہ ہے جن خزانوں میں ہم پیسے چھپا کے رکھتے ہیں کیا اللہ واقف نہیں ہے اس سے تو وہ پیسہ جو آپ کو دیا ہے وہ اصل میں ایسے وقت میں ایسے نازک وقت میں یہ امانتیں ہیں اور قرآن کہتا ہے نا انتو عدل امانات کس کو ادا کرنا ہے یہ امانتیں الہ اہلیہ یہ اہل کون لوگ ہیں جو ضرورت بند ہیں جو پکار رہے ہیں جو آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں جن کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آج حالت میں ہیں کہ آج ہم خیموں کے لئے ترس رہیں کہ اللہ ہم خیمیں باٹتے تھے لوگوں اور ایسا ہے وہ بھی دیا کرتے تھے جی ہم وہ بھی دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان آدمائشوں سے نہ گزارے یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں اب ذرا سے میں اس طرف بات کروں یا کوئی آفات اور بلائیات آ جاتی ہیں یہ بھی دو طرح کی آزمائش ہیں جن پر مشکل پڑی یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ایمان کی آزمائش ہے اور ساتھ ساتھ جو تمہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں یہ تمہارے بھی آزمائش ہے کہ تم پیسے سے محبت کرتے ہو یا میرے آیال سے محبت کرتے ہو کیا بات ہے سر ملا شباہ یہ جو خلق ہے یہ مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے اب یہ اللہ کا کنبہ ان معنوں میں نہیں ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل کیا تو ساری انسانیت کا قتل ہو گیا لیکن اگر کسی نے ایک انسان کو بچا لیا تو اس نے اللہ کے پیغام کو بچا لیا سبحان اللہ اب ایسے میں ان پر مشکل ڈالی گئی تو ان کو بھی آزمائے گیا اور بشارت میں دے دی گئی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اِذَا عَصَابُتُ مُسِيبَةَ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ تو یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے اور غریب کے پاس سوائے صبر کے ہے کیا صحیح فرمارے ہیں آپ اہلِ ایمان کے پاس سوائے صبر کے اور ہے کیا اہلِ محبت سوائے صبر کے اور کیا ہے صحیح بات عزاج کی وہ منزلیں ہیں اس کی کہ رمضان ہو تب بیس کا دسترخوان الحمدللہ وسیح ہے سر کوئی بھی وقت ہو اور سہلاب ہو مشکلات ہو ہم بیٹھے ہو حالات کچھ بھی ہو ہم مانگ رہے ہیں مقین جانی ہے اس طریقے سے اب یہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یہ اپنے ان بہن بھائیوں سے میں مخاطب ہوں جو امریکہ میں کنیڈا میں یا نورت امریکہ سے نکل کر ویسٹرن ورلڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور کیو ٹی وی نیٹ ورک پہ جاتا ہے ماشاءاللہ میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں گا بڑا سمپل سے بات ہے آپ یہ سوچ لیجئے خالی اتنا کہ جن بچوں کو ماشاءاللہ اللہ تعالی صاحبہ استطاعت ہے صاحبہ سروت ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور برکتے دے ایک گھنٹہ کیونکہ وہاں تو پیسوں کو اور گھنٹے کو ناپتے ہیں آپ ایک گھنٹہ اضافی ان کے لئے کام کر لیجئے کیا بات ہے بلا شبہ میں سچ کہتا ہوں یہ ایک گھنٹہ جب آپ اضافی ان کے لئے کام کریں گے اس ایک گھنٹے کے عوض میں سو گھنٹے رب کی طرف سے لگ بھی دیا جائیں گے اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آج اگر نوے ڈالر پہ کام کر رہے ہیں گھنٹے پر تو کل وہ سو خود بخود ہو جائے گا حساب اللہ کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے نہیں رکھتا صرف بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا بھی تھا گویا اس نے قتل کیا پوری انسانیت لیکن جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا وہ تو جنتی ہو گیا وہ تو جنتی ہو گیا شاید بھائی کتنا ہسان ہے آپ سوچیں کہ رب کی رحمت تو بہانے بہانے سے پکارتی ہے ارے ماں کیا پکارے گی ماں ستر ماں کو جمع کر لو تب بھی ستر بھی ایک وہ ہے وہ تو دو مانے مرادی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا اس لئے تھوڑی کیا کہ جہنم میں بھیج دے وہ تو پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں آ ادھر آ بے آ بے ہو اور یہ اپنے بندوں کو راگب کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت دیں تو وہ کہتا ہے میرے بندوں کے پاس جاؤ ان کی مدد کرو میں سر آپ کی جانت سے نیاز صاحب سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں نیاز صاحب آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی کیونکہ ہم نے اس نزبت سے بات کی تھی جو سلاب بلوچستان میں آیا آپ نے مجھے نزبیلہ کی کوئی ایک پوزیشن وہ ایک صورتحال بتائی تھی مجھے کیا ذرا ایک دفعہ فرمائی گا نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد رہے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گے کہ بلوچستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے کم سلاب جو از افعہ آیا ہے بلوچستان میں اس میں اس کا جو شمالی حصہ بھی اور جنوبی حصہ دونوں متاثر ہوئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں خبروں میں کہ جنوبی حصہ جو ہے وہ ستے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہمارے پاک افاش کے جو پاک افاش کے جو افضان تھے وہ بھی اس ساؤدن بیل میں شہید ہوئے ان کا جو ہیلیکاپٹر تباہ ہوا جب میں وہ سارے شہید ہوئے اور ساتھ ساتھ ایک سو چھے سٹھ افراد ہیں جو اس سارے اب تک بلوچستان کے اندر جو سلاب آیا ہے اس میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ بلوچستان جو زیادہ تر جو ہے وہ پہاڑوں پہ مشتبل ہے یہ جو لذبیلہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے پاب رینج تو یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ گارش کی صورت میں ہوتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہوتا اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا اس میں آپ اگر بندہ چلا جاتا ہے کوئی عام بندہ تو وہ گم ہو جاتا ہے اجنبی لیکن اس لئے جب بھی ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں تو مقامی افراد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں پہاڑ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی آدمی جائے تو بھٹک جائے گا بھٹک جائے گا ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسر چاروں طرف اس طرح سے جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ ریلوں کی صورت میں آتا ہے پہاڑوں کی بیچ بلکل پہاڑوں کی بیچ مطلب ہت پہاڑ کی بیچ تو ایک ریلہ دوسرے ریلے کے ساتھ پھر دوسرا تیسرے چوتھا کے ساتھ وہ پھر ایک بڑے ریلے کی صورت میں پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس ریلے کی عزت میں کوئی بھی مکان ہو یا کوئی بھی افراد آ جائیں تو وہ سب کے سب اس ریلے کی عزت میں آ جاتے ہیں تو وہاں سے ہیلیکاپٹر کا آپریشن کتنا مشکل ہے بہت مشکل پھر وہاں سے لوگوں کو بچانا ہے کتنا مشکل ہے اسی میں شہادتیں بھی ہوئی سر جو ہیلیکاپٹر کی اڑان تھی اور پھر موسم کا اثر موسم ایک عام حالات کی طرح نہیں تھا ایک ایب نورمل سیچویشن تھی سورج غائب سورج غائب سورج غائب جن میں اندھیرہ بلکل ایک مشکل صورتحال تھی تو اس میں بارش ہو کا مسلسل ہونا جس کی وجہ کر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو ویسے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایریاز جو ان ایون ہیں یا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو ایک ریلے کی صورت میں پانی کا بہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہم پلین ایریا میں دیکھیں جو بلکلستان کا نورڈن ایریا بھی ہے وہ بھی پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اگر شاہد صاحب آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار نو دس میں میرے خواہد میں بدین میں جب یہ سارا ہر نے آپ نے بڑا ساتھ کام کیا بڑے کیمپوں میں راتیں اور دن گزارے ہیں رمضان رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگ اکثر افطار نہیں کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہے ہم رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جاتے تھے کچھ کھانے کے لیے تو وہ بھی نہیں ملتا تھا میں بلکل ایسا ہی اور کیمپ میں ہر خاندان اپنی ایک میں آپ کی بات کاٹ کر دوک سب ہم کیمپوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم افطار کے وقت پہ بعض وقت خالی پانی پی کے بعض وقت ایک کولڈنگ کی کوئی بوتل آتی تھی تو وہ آپ دو دو چار تر گھون لے کے روزہ کھوڑ لیا کرتے تھے یہی صورت ہے فرمائیے سر آپ پھر میں اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ان کیمپوں میں خاندانوں کو دیکھتے تھے ہر خاندان اپنی ایک تصویر ایک کہانی اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے مائگریٹ کر کے اس میں کیمپوں تک مہنشتے تھے لوگ پریشان تھے میں ایک آپ کی بات معذرت اس کو کنٹینیو کریں گے سر ہم بیٹھے تھے کیمپوں میں سب کو راشن دی دیا گیا لکنیاں بھی ہوتی تھیں اس میں نا وہ جو پیکٹ ہوتا تھا انہوں نے بلوکس جو ہیں سب نے اپنے کیمپوں کیونکہ کیمپوں کے اندر کھانا نہیں بن سکتا آگ نہیں لگ سکتی لگائی جا سکتی باہر انہوں نے بلوکس رکھ کے بیچ میں لکنیاں رکھیں قاری صاحب اور پکانا شروع کیا چاول لے کے اور پتیلیوں میں رکھا بارشوں میں اوپر سے سارے چولے بجھ گئے اور وہ سب اپنا دیکھے اندر چلے گیا اب وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ انتظار کریں کہ جب بارش رکھے گی تو پکائیں گے لیکن میں آپ کو نیاز صاحب تجربہ ہے کہ آپ کو یاد ہے بدین اہدرباد روٹ پر یہ خاجہ غریب نواز ویلفیر ٹرس کا کھانا بنا کرتا تھا کھانا بنا کے ٹرکوں میں بڑے بڑے پیکٹ رکھ کے گرم گرم جو ہے وہ کھانا پھر ان لوگوں کو ان کیمپوں میں مختلف جگہ پھنسے لوگوں کو خاجہ غریب نواز ویلفیر ٹرس سے پہنچایا جاتا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں بھی ایک دفعہ لے کر آیا تھا بلکل رہا تھا نا اب آپ اپنی بات کنٹینوی یہ سب ساری ایک بات ہے میں صرف ایک دنیا ہی دوں گا اصل میں خاجہ غریب نواز ٹرس جو ہے ایک تو نام جس بزر کے ساتھ نسبت ہے ان کے دروازے سے تو ہر ایک کل ملتا ہے غریب نواز اور ان کے دعا سے جو خاجہ روگ بھائی کے فیملی کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور انہیں جس طریقے سے اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ مدد کی ہے ضرورت مندوں کی اور لوگوں کی جو بھی موقع ہو تو یہ گھرانہ اللہ تعالیٰ نے جو رہو بھائی کا گھرانہ ہے خاجہ نزاق صاحب ہیں اور خاجہ جانو صاحب وغیرہ جتنے بھی ہیں اس پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی لئے کہ مشکل وقتوں میں اس ساتھ کھڑے ہو بڑا مشکل کام ہے یہ کہ آپ اپنے آپ کو وقف کریں اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر سکون سے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ وہاں پر جا کر ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے یہ سب تو ہے جیسے وہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے افطار نہیں کیا گیارہ وزی رات میں لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری سرکاری افسران کے لئے یہ بات آتی ہے یہ غلط ہے ہم نے دن رات کام کیا ہم بیمار ہو لیکن ہم نے دن رات کام کیا اللہ تعالیٰ ایسے سرکاری افسران یا وہ جو شہدہ جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنے فراز منصبی آپ دیکھیں نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ معلوم و نامعلوم قبریں بزرگوں کے بہت ساری ایسی ہیں لیکن یہ مجاہدین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے بینہ شکرہ میں یہاں پہ سر حالی کا شیر دورانا چاہوں گا کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوں گا بے شک سر اچھا یہ جو خاجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے تحت کام ہو رہا ہے اس میں بڑی اہم بات یہ کہ اس فیملی کا اپنا رول ہے اور ان کا جو رول ہے وہ یہ تو ہے کہ یہ عملی طور پر جاتی بھی ہیں ورکنگ بھی کرتے ہیں مونیٹر کرنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ امانت داری بھی ہو جائے لیکن اس میں دیکھیں ایک اور بڑا کنٹیویشن بھی ہے جو شاید لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو یہ جو ٹیلیویشن چینل ہے اس کا جو ائر ٹائم ہے تین گھنٹے چار چار گھنٹے یہ فری دینے اللہ کے لیے دیا ہے نا یہ کروڑ روپے کا ٹائم ہے یہ اندازہ اگر ہمارے حباب تو ہو جائے جی پوری دنیا میں کوئی ایک چینل نہیں ہے ان کی مختلف بیمز پر ماشاءاللہ خاجہ غریب نواز ٹرسٹ کے جو بنیادی محرک ہے جی سر اصل میں یہ روحانی محرک ہے بلا شبہ مادی نہیں ہے اگر مادی ہوتا تو یہ کہتے کہ میں یہ وقت اس کے دینے کے بجائے کچھ ایسے پروگام دکھا دوں جس میں میرے کچھ کمرشل آ جائے اور اس سے بے پیسے کمالوں یا بے جنے اس ٹائم یا اس ٹائم کو کسی اور بے جیں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے سعودہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا تھے جو دنیا سے سعودہ کرتے ہیں تو تیہ کر لیجے تو اب حاجی رعو بھائی ہمارے جو ہیں یا یہ پورا گھرانہ اللہ سے سعودہ کر بیٹھا رعو بھائی ابھی بھی پاک پتن میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہاں بتائیے ماشا اللہ جی وہ ہے نا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کیا بھی اجمیر شریف میں جاتا ہے یہ گھرانہ اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے اور وہاں جانے کے بعد یہ نہیں کہ گئے اور وہاں سچ کے بیٹھ گئے نہیں خدمت کرنی ہے لوگوں کی تو عرض یہ ہے کہ یہ جو خواجہ غریب مواج ٹرسٹ کی جو پکار ہے بلجستان کے لیے یا بلجستان کی جو امیدیں ہیں پاکستان کے احواب سے بھی اور پاکستان سے باہر رہنے بسنے والوں کے ساتھ بھی ملت اسلامیہ کے ساتھ انہیں تو اس وقت لبائک اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ سعودے کا وقت ہے اور یہ رب کے ساتھ سعودہ ہے فرد کے ساتھ نہیں ہے چاہی کہا رہا ہے آپ نہ آپ پاکستان سے سعودہ کر رہے نہ پاکستان کی افسران سے کر رہے نہ کسی خاص طبقے سے کر رہے یا کسی علاقے سے کر رہے یہ انسانیت اور آپ تو برائے رہا سرپ کے ساتھ کر رہے اور جو قرض حسنہ آپ لے رہے اور دے رہے تو یہ سارے معاملات یہ ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ظاہری و باطنی طور پر ہم تمہیں پہچانتے ہیں تمہارے احمال کو بھی ہم جانتے ہیں تمہارے مکر کو بھی جانتے ہیں تمہارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نام و نمود کو بھی جانتے ہیں تو مجھ ابھی بھائی 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 صاحب فرمائے میں کلام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین کرم کہا ہے آگے بڑھ کے آئیے اور اپنے بہن بھائیوں کے خدمت کیجئے مدد کیجئے یہ اللہ کا اور ہمارا آپ کا معاملہ ہے میں محترم وقالی صدو اللہ صاحب ترخواست کروں گا کلام کے لئے دنوں بشر کو خبر نہ ہو دل جائیں داغ دامن تر کو خبر نہ ہو ایسے گزاروں نارے سقر کو خبر نہ ہو کل سے گتاروں راگہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو رہی الحضر کو خبر نہ ہو دور خزان کی صد میں ہے دل عزفگار کا بہال خو دت ہوئی کہ موں نہیں دیکھا بغار کا تست حضور میرے شرف اختیار کا کاتا میرے جگر سے غمیروں زکار کا کاتا میرے جگر سے غمیروں زکار کا یوں کی چھری جیئے کہ جگر کو خور دماؤ یوں کی چھری جیئے کہ جگر کو خور دماؤ پل سے اتاروں راہ گزر کو خابر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پل کو خابر نہ ہو جاں پر بنی ہوئی تھی غم انتظار میں نے آئی مجھ کو دید کی حسرت مزار میں خائل نہیں حجاب ہوئی اس زیاد میں فر یاد ہمتی جو کرے رہا لے زار میں فر یاد ہمتی جو کرے رہا لے زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خابر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خابر نہ ہو پل سے اتاروں راہ گزر کو خابر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پل کو خابر نہ ہو اللہ آپ کو سلامت ہے کہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت ہے کہ آپ کا انتخاب بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے سر ماشاء اللہ کلام کے انتخاب بھی ماشاء اللہ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کا انتخاب بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ تو سر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں پاکستان سے باہر جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ صاحب سروت ہیں یا اللہ نے ان کو اتنا نہیں دیا پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھ کر آگے آتے ہیں اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے خدمت کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے سر کہ حکومتی سطح پر تو کام ہو رہا ہے ادارے بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پر پھر کوئی ایسی مثال سامنے آنی چاہیے جیسا گزشتہ وقتوں میں سامنے آئی کہ لوگوں نے دنیا بھر میں یہ بات دیکھی گئی کہ لوگوں نے دل و جان سے مدد کی شاید بھائی یہ سارے معاملات احساسات کی ہوتے ہیں کیسے بھائی نیاز صاحب فرما رہے تھے کہ جو پہاڑی علاقہ اور جس طریقے سے وہاں سے بارشوں کا آنا پانی کا چلنا اور وہ اقدم حالات کا بدلنا وہاں انوارمنٹ راستر بڑے دشوار گزار ہیں جہاں حضرات تو وہاں پریکٹیکلی کام کر کے آئے ہیں تو اس تکلیف کو آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں یہ ٹیلویجن پر تو نہیں دکھایا جا سکتی جو چیزیں چاہے کتنا ہی دکھا لیں آپ سکرین پر لیکن ایک چیز دکھاتی ہے سکرین جو دل کی سکرین ہوتی ہے بلا شبہ اور وہ دل کی سکرین اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ رب کی طرف سے احساس کا وہ جذبہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہیں نا وہ ایک جسم کے مانند ہے بلا شبہ اگر ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوگی تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان وسائل میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر دیں وہ تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے صدقات کا کہا گیا صدقہ بلاوں کو ٹالتا ہے دوسرا یہ کہ آپ تو پریکٹیکلی آپ حضرات ہیں آپ ہیں نیاد صاحب ہیں اور بہت سارے پاکستان کے ہمارے افسران اور طلباء و طالبات بھی نوجوان بھی ہمارے نوجوان سب سے پہلے سب مل کر کام کرتے ہیں یہ چیز نوجوانوں میں وہ کہتے نا کہ نوجوانوں میں یہ چیز ابھی پیدا ہو جائے آپ دیکھئے بلوچیستان کے لیے کیا ہوتا ہے اور الحمدللہ میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پاکستان کے جو ہمارے قوم ادارے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ پاکستان کی جو عوام ہیں وہ ہمیشہ بڑھ کر کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو بین بھائی ہمارے پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے پیچھے نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے خیر تجربہ ہے ہمارے تو تجربہ ہے روز کا تجربہ ہے ہم گفتگو یہاں کر رہے ہیں سٹوڈیو بیٹر میں اور مجھے یقینی کامل ہے کہ وہاں الحمدلللہ اللہ پاک ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دراز ہو رہے ہوں گے اور مدد کسی نے کی صورت میں جس طرح یہ بڑھا رہے ہیں اپنے ہاتھ کو رب ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے اب جو صورتحالے وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو ضرور سمجھ لیں کہ یہ ناگہانی جو مشکل اس وقت آئیے ہم پر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انسانی زنجیر بنا لیں جو ٹوٹے نہیں اور اس کے اندر صرف ایک ہی بات سوچیں کہ مجھے بس مدد کرنی ہے کسی طریقہ سے ان تک یہ خیمہ پہنچ جائے رزق پہنچ جائے ایک لقمہ کسی طریقہ سے ان تک پہنچ جائے نا جانے کس کی دعا کام آ جائے چیئی بات نا جانے کس پل کون سی عدا کام آ جائے وہ ہے نا وہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت طویل حدیث ہے جس کا صرف ایک مختصر سی بات میں کہوں گا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو ویسے ظاہری عمال کے اندر بنی سرائی کے دور کی حضور نے فرمایا کہ وہ ظاہری عمال عمال اس کے اچھے نہیں تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پھنے دیا نتیجہ کیا نکلا جنتی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو عدا پسند آگیا کونسی عدا کیا اچھا انہیں ایک بات ارز کرتا چلو جو اپنے بہن بھائیسوں میں ارز کروں گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مت سوچئے کہ تذبذب میں مت رہیے کہ کریں نہ کریں بڑھیں نہ بڑھیں بڑھ جائیں ہاں یہ بات سر بہت ہام ہے آپ اگر آپ کے پاس ڈھائی ازار روپیہ ہے تو نیکی کمالی جائیں یہ بات سوچیں کل کیا ہوگا آج سوچوں کل وہی ہوگا جہاں سے بہاں سے آئے گا نوجوان ہیں بچے ہیں ٹیل فون نمبر آپ کے سامنے ہیں ڈھائی ازار بھی ہے نا ایک ترپال سوچیں آپ کھڑے ہوئیں کسی ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہیں ہے نیچے پانی اوپر سے برسات ہو رہی ہے آپ کو سر پہ چاہیے ایک سایا تو یہ وہ ترپال ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے پاس آپ تو سوچیں نا گھر چلے جائیں گے پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے پانی پانی ہے سر پہ سایا چاہیے اگر ہائے ہزار روپے اگر ہیں دے دیجئے آپ اٹھائیے اور کال کر دیجئے اگر آپ کے پاس آٹھ ہزار روپے ہیں تو دے دیجئے اور کہیے ایک فیملی کو کیمپ میں لے جا کر بٹھاؤ وہاں سو جائیں دیکھیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں ان کو سونا ہے کہاں سنگے وہ لوگ ایک ترپال دے دیجئے اور پھر بھوک تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہی اگزہ ہے بھوک جو ہے وہ بڑے برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی کب تک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پانچ ہزار روپے ایک فیملی کا راشن بنتا ہے آگے بڑھئے یہ کوئی بہت بڑا ایمان نہیں ہے ہر آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہے آگے بڑھ کر کام کیجئے یہ مصیبت یہ وقت اللہ تعالی ہمیں کسی کو نہ دکھائے اور جن پر آیا ہے اللہ تعالی ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے سر میں بھی اذکرات کے راستے بڑے دشوار بزار ہیں بلکل ابھی بلوچیسان کے جو صورتحال ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ زمینی رابطے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ہماری جو سیویل انتظامیہ ہے اور ساتھ ساتھ پاک افاج پل ٹوٹ گئے ہیں وہ بنایا جائے ہیں پہلے کوشش ہو کریں کہ زمینی رابطہ بحال کریں تاکہ لوگ جو ایسے خاندان جن کے افراد ایک ایریا میں رہ گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے دوسرے ایریا میں ایسا بھی ہو گا ہے ایسا بھی ہو گا ہے جو لوگ نکل آئے اور کچھ لوگ رہ گئے تو یہ زمینی رابطہ بحال ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں گے فیملیز مل سکیں گی اس پہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ بلوچستان سے کافی لوگ جو ہے کراچی آتے ہیں تو جب یہ ہاپ کا پل ٹوٹا تو کئی مسافر ایسے تھے جو جنہوں نے کراچی آنا تھا وہ پھر پہلے دوبارہ کوئٹ آ گئے ڈاکٹر صاحب پھر وہ وہاں سے ملدان گئے پھر وہ کراچی آئے وایا سکھر تو وہ جو بارہ گھنٹے کا سفر تھا وہ تقریباً چھتیز گھنٹے یا اس سے زائد کا ہوگی جو ان مسافروں کے لیے بڑا تقریق دا تھا مجھے شاید بھائی اپنا تجربہ یاد آ رہا ہے فرمایے سر میں انٹر بیجیٹ میں تھا اور اس وقت ایسے ہی ارادہ ہوا کہ چلو بہت گرمی دی تب بھی ادنی ہوں گے سر آپ فرمایے سر تو میں جب وہاں پہنچیا تو میں دو تین دو دوست تھے ہیں تو وہاں میں کہا چلو بھئی یہ اوپر ہر دیم کی طرف چلتے ہیں وہاں نہائیں گے ٹھنڈا پانی ہے اور اس کے بعد میں کیا پتا تھا کہ اچانک بھاریش ہو گئی موٹسایکل تھی ہیں بات پاس مجھے یاد ہے اور میں بھول نہیں پاتا اس بات کو اب وہاں سے موٹسایکل کے ساتھ واپس نکرنا کیا مطلب تھا 76 75 کی بات کرنا اچھا تو اب جو بڑے بڑے ٹرک تھے وہ فس گئے وہاں پر کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلوستان میں ایسی یوں اندر کی طرف جا کرنا پھر ندی سے اوپر نکلتے ہیں تو وہ پانی جب چلتا ہے تو ٹرک پورا پورا جو ڈوب جاتا ہے ڈوب جاتا ہے تو ممکن نہیں تھا تو وہاں اس ندی کے ساتھ ہی ایک پائپ لائن ٹائپ کی ایسی کچھ چیز چل رہی تھی جس پر پانی کے میخالے شاید تھی یا کوئی اور لیکن پائپ لائن تھی اور وہ ایک پل چھوٹا سا بناواتے اتنا سا اب پائپ کے اوپر موٹسائکل ڈائل کر ہم چلے تو گئے لیکن پانی بالکل اس کو ٹچ کر رہا تھا اوپر کی طرف کے ہمارے ذنب میں ہی تھا کہ اگر آپ ابھی نہیں نکلے تو ہم فس گئے سب کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا کوئی بھی گاڑی پانی کا پریشر جو ہے نا بعد میں وہ پل بھی بہ گیا وہ جو بھی تھا وہ جو اتنا سا ذرا سا وہ جو موٹسائکل کس طریقہ سے نکالے اور کیسے نکلے آج میں سوچتا ہوں کہ یہ تو پورے پورے خاندانیں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ تو نوجوان لڑکے تھے نکل گئے اس وقت ضرورت واقعی ان حضرات کے مدد کی ہے اور یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ صاحب دل بھی ہو سر ہم تو چاہے نہ ملے اور تھوڑی تھنڈ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں وہاں چاہے کا تو کانسپٹی نہیں ہے کھانا مل جائے بڑی بات ہے پانی صاف مل جائے بڑی بات ہے آپ یہ سوچئے کہ ان حالات میں تو جو بیماریاں پھیلتی ہیں پیٹ کی بیماریاں پھیلتی ہیں جو حاملات ہو جاتے تو چھوٹے بچوں کے لیے کتنے خطہ نہ ہیں یہ تصویریں دیکھئے بچے جو ہیں گھٹنے گھٹنے تک پانی میں کھڑے ہوئے ہیں سامان انہیں اپنے کاندوں پہ رکھا وایا ہے اور خوشکی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں ہوں تو جا کے سامان رکھیں بہت نازک وقت ہے یہ اور اس میں صاحب استطاعت حضرات پاکستان میں بھی ہیں ماشاءاللہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ہیں اور پرانے کریم نے فرمایا وَتَعَبُنُوا عَلِ الْبِرِّ وَتَّقْوَا اچھائی کے لیے ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا گیا نا اچھائی میں تو اب یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرتے ہیں پیسہ تو سبھی جمع کر لیتے ہیں میں وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں اور یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم وقفے سے واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا نیکی کا کام ہے نیکی کا کام بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہے پیشے نہیں ہٹنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا جذبہ کتنا جوان ہے انشاءاللہ آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بلوچستان کی پکار میں یہ جو پکار ہے یہ مدد کے لیے کسی کو بھلایا جاتا ہے کسی اپنے کو جس پر یقین ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے یاد کیے گا یہ پکار اجنبیت کے ساتھ نہیں ہوتی اپنائیت کے ساتھ ہوتی ہے اور بلوچستان کی پکار کیوں ہے یہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے دل میں اس بات کا درد ہے آپ کو تکلیف ہے کہ وہاں جو ہمارے بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ تکلیف میں ہیں تو پھر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پکار آپ کی اور میری لیے ہے ہمارے اپنوں نے ہمیں پکارا ہے مدد کے لیے پکارا ہے بلائیا ہے اور بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ان کے لیے وہ کریں ضرور نہیں کہ ہم میں سے ہر آدم وہاں چلا جائے وہاں ایسے تو معاملات بھی نہیں یہ وہ پاکستان ہے کہ یہاں پر جب حادثات ہوتے ہیں نا وہ ذاتی آفات کی وجہ سے زلزلہ آ گیا ہے تو آپ یقین کیجئے اتنی دوائیں گئیں دنیا بھر سے گئیں پاکستان سے بھی گئیں کہ ان دواؤں کی جو ہے نا سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ایک اس حساب سے رکھنے کے لیے کس دوائے کی کہاں ضرورت ہے کیسے ہی سمال ہوگا اس کے لیے پھر ڈاکٹرز بھی گئے پیرامیڈکس بھی گئے کسی کی ڈیوٹی نہیں تھی ہم کہتے ہیں کہ ڈیوٹیاں لوگ ادا نہیں کرتے ارے جب ضرورت پڑتی ہے تو ہر شخص ڈیوٹی ادا کر رہا ہوتا ہے ٹروپس آئے دنیا بھر سے ڈاکٹرز کے گروپ آئے انہوں نے آ کر وہاں پر کام کیا سب سے بڑا کام دواؤں کے حوالے سے یہ تھا ہم نے دیکھا لنکا میں بھی ہم نے دیکھا ہم نے کشمیر میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح کام کی ہیں کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ یہاں سے تو لوگوں نے چیزیں بھیج دیں اب ان سب چیزوں کو اس حساب سے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور خاص کر میں دواؤں کی بات کروں یا پھر جو وہ آلات جو طبیعی آلات کہہ رہتے ہیں تو ان کا استعمال کہاں ہے کہاں بھیجنا ہے کس دوا کو کس مرز کے لیے کس دوا کے سجیسٹ کس ڈاکٹر کے سجیسٹن کے تحت پرسکرپشن کے تحت دھیلی ہیں کہاں پہچا نہیں یہ سارے معاملات وہاں ڈاکٹر سے بیٹھ کے آل کی ایسے نہیں کہ دوائیں ایک پیکٹ جو ہے وہ بنایا اور بنا کے بھیجیا کہ باردو جا کے نہیں وہاں ڈاکٹر سے پھر یہ فریز انجامتے ہیں نہ جانے کیا کیا حالات تھے جو وہاں ہوئے ہیں اور ان حالات کو وہاں کئی لوگ مر گئے ایسے لوگ مرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا کوئی نہیں تھا لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے تھے لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا لوگ معذور ہو گئے تھے اس دوران میں جس جذبے کے تحت ہمارے لوگوں نے کام کیا ہمارے پاکستان کے لوگوں نے کام کیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا لوگوں نے جس طرح سے مدد کی تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتا آج پھر ہمارے اپنے بہن بھائی اسی بد میں آج پھر اسی جذبے کی ضرورت ہے بچے کہتے ہیں نا بچوں کے لیے دودھ چاہیے تو جہاں وہ ہیں وہاں بچے ہیں بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے وہاں پر بچے ہیں ان کے لیے لباس نہیں ہے جب لوگ گھروں سے نکلے نا پانی کے ریلوں میں تو جس لباس میں ہیں اگر وہ گیلہ ہے تو تبدیل کرنے کے لیے دوسرا لباس کیجئے ایک فیملی جو پانچ سی افراد پر مشتمل ہے اس کے لیے آپ پانچ ہزار روپے ڈونیٹ کریں تاکہ انہیں ایک ہفتے کا راشن فراہم کر دیا جائے پانچ ہزار روپے میں وہ ایک ہفتے تک کھائیں گے پانچ سی افراد پر مشتمل فیملی ہم نہ جانے ایک دن میں کتنے روپے اپنے اوپر کھانے پینے پر خرچ کر دیتے ہیں یہ معاملات ہیں وہاں کے ٹیل فون نمبر آپ کے سامنے ہیں اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں خراجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر جائیں اور ان کی مدد کریں جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ وسائل وہاں تک پہنچا دیں جن کی ان کو ضرورت ہے میرے ساتھ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے میرے ساتھ محترم نیاز احمد صاحب تشریف فرما ہے اور قاری اسد الحق صاحب تشریف فرما ہے قاری صاحب ایک کلام ہم آپ سے سنیں گے اشارت فرما ہے ماشاءاللہ اوہ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہت ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہت ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہت ہے ہزاروں تپی نسخوں سے نگاہِ یار بہتر ہے ہزاروں تپی نسخوں سے نگاہِ یار بہتر ہے اور شہن شاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری شہن شاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری سکندر سے تیرا ایک خاتی میں دربار بہت ہے سکندر سے تیرا ایک خاتی میں دربار بہتر ہے اور خاص طور پر یہ شیر ہے کہ دیا ہے حسن کل نے حسن ایسا تے کی صورت کو کیا ہے حسن کل میں حسن ایسا تیری صورت کو دی دے حسن یوسف سے تیرا حسن بہتر ہے کہ دی دے حسن یوسف سے تیرا حسن بہتر ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے کہ ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی میں ہے کار پہتر ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے تیری ایک چشم میں رحمت سے تیرا بی مار بہتر ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے نیاز صاحب بات وہی بلوچستان کی ہم کرنا چاہیں گے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو وہاں وہ جو ہوتی نا کاروباری جو سرگرمی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے آبادی کم ہیں دور دراز علاقے ہیں دور دور آبادی ہیں اور وہ میدانی علاقے زیادہ ہیں سر سر علاقے کم ہیں چٹیل پہاڑ ہیں ایسے ہی سب کچھ ہے نا ایسے ہی ہے تو اگر ہم محل وقوع کو دیکھیں وہاں کے موسم کو دیکھیں وہاں کے حالات کو دیکھیں اور پھر اس سانحے کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے یہاں کے لوگوں کی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ جو بلوچستان کے لوگ وہ سن کے ساتھ ویسے تو پورے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن سن کے ساتھ ملتی ہے پنجاب کی بھی ملتی ہے راجنپور بھی ملتی ہے بلکل کراچی کیونکہ کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے تو زیادہ لوگ جو ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں ان کا کراچی آنا جانا لگا رہتا ہے پہلے شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے ہم نائنٹیز میں بڑی کم بسے چلا کرتی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھنٹے پہ ہمیں بلوچستان کوئٹا جانے کے لیے بس دستیاب ہے ٹھیک ہے کیونکہ زمینی رابطہ منکتہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہماری جو سیویل انتظامیاں ہیں پاک آفاز اور انڈیا میں ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں تاکہ زمینی رابطہ بہا لو اور کاروباری سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو لیکن اس جو مشکل وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے جو اپنا جن کے گھر بہ گئے ہیں اس سیلاب میں وہ کیمپوں میں موجود ہیں اور یہ صحیح معنوں میں حقیقی وقت ہے ہمیں ان کی مدد کے لیے اکھٹے ہونے کی ضرورت ہے اس توسط سے جو اے آر وائی نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کیو ٹی وی کے توسط سے تو میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز آئیں گی اور ان لوگوں کی بھرپور انداز میں مدد کی جا سکے گی جو آدم برے وقت پر کام آ جائے نا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور یہ وقت ہے بلا شبہ ان پر ایک مشکل وقت آیا وہ ہے اس وقت پر کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پہلے سے کہیں بڑھ کر یہ ثبوت دینا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے ہم کہیں پر بھی پاکستان میں ہمارے کوئی بھی بھائی ہیں مصیبت میں پر دیں ہمیں پہلے سے زیادہ کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ برے وقت کے لوگ یاد رہتے ہیں جو کام آتے ہیں مثل میں وقت پتہ نہیں کس کا برا ہے کس پر ہے جی جی کبھی کبھی جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے ان پر بھی برا وقت ہوتا ہے سر آزمائش تو ہے نا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی لے کر بھی اور کبھی دے کر بھی آزمایا جاتا ہے صحیح بات ہے بس اتنی سی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہم دینے والوں میں ہیں وہ بھی اس قابل تھے تھوڑی سی دیر میں پرابلم میں آگئے تھے ایک پل کے اندر سب کچھ ہو گیا نا کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کس کے ساتھ یہ آزمائش کا مرحلہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو یہ جو رزق ہے میں بار بار یہ ارز کر رہا ہوں اس رزق میں ہمیشہ غریبوں کا حصہ رہتا ہے صرف یہ بس سوچی کہ میں نے زکاة ادا کر دی تو بس فارغ ہو گیا اور صرف غریب نہیں ضرورت مند بھی جو بھی ضرورت مند بھی جو بھی ضرورت مند بھی جا 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 میں نے زکاة ادا کر دی تو بس ٹھیک ہے ذمہ داری پوری ہو گئی میں نے چلتا تھوڑا برد کسی کو دے دیا تو نہیں مستقل بنیادوں پر اللہ تمہیں دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ اس مال کے اندر ان کا حق ہے جن کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو قرآن نے کہا ہے نا زب القربہ والیتامہ والمساکین وابن السمیل تو یہ درجات ہیں اور ان میں جو فقرہ ہیں جس کو شرعی فقیر کہتے ہیں آپ یا اس میں بزرورت مند لوگ ہیں بے گھر لوگ ہیں بے آسرا ہیں اب دیکھئے ہمارے لیے تو اس ڈھائی ہزار کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ یقین جانئے شاید بھائی کہ یہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پیٹرول اپنا خرچ کرتے ہیں راستے میں فس گئے نا کہیں تو آپ کا ایک ہزار کا بارہ سو کا پیٹرول ایسے ہی اڑ جاتا ہے ہوا میں صحیح بات بلا شبہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تو بلا سبہ بڑ گیا ہوا کے اندر لیکن یہ اڑا نہیں ہے یہ نیکی کی ہے یہ لوٹ لوٹ کے آئے گی آپ کے خاندان کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے اور پکار پکار کے کہے گی کہ تم نے نیکی کی تھی میں تمہارے لیے گوا ہوں اور کل قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں آپ کے پلڑے میں بھی اور آپ کے ساتھ بھی سفر کر رہی ہوں گی مائگریٹ کر رہی ہوں گی اور وہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو ہر شہ سے منقطع ہو جاتا ہے مردہ لیکن یہ جو نیکیاں ہیں خیر کا عمل ہے یہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ہم ایسا سودا کریں جس میں گھاٹا نہ ہو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے جس میں ہم جڑے رہے ہیں آپ فرمائیں یہ ہم جڑے رہے ہیں جس میں جڑیں گے کیسے ہم ہم ظاہر پر نہ جائیں ظاہر پر جائیں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے اس لئے کہ ظاہر کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کو بعض اوقات وسوسے اور شیعاتین دکھلا رہے ہوتے ہیں باطن میں جائیں کہ یہ ضرورت مند ہے کبھی کبھی ہم دیتے تھے ہاتھ کھنچ لیتے ہیں ارے یار چھوڑے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس کو ضرورت ہے نہیں جب اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہاتھ دے دو اس لئے کہ رب نے یہ سوچ کر نہیں دیا کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا رب نے سب کو دیا ہے جب سب کو دیا ہے تو ان میں ہم ہیں اور جب ہمیں دے دیا تو اب ہمارے ذریعے وہ حق وہاں تک پہنچ رہا ہے جو بلستان کی پکار اور خوبصورت ٹائٹل اس کا یہ اصل میں پکار کیا ہے یہ پکار ضرورت کی ہے آزمائش کی ہے انسانیت کی ہے فلاہ کی ہے خیر کی ہے احساس کی ہے اور ساتھ ساتھ ندامت کی بھی ہے اچھا یہ ندامت کی پکار بھی ہے ندامت کی اس بات کی فرمائیے کہ کاش کہ میں ان کی مدد کر دیتا اب وقت نکل گیا نا ساری زندگی تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرا پیارا پاکستان ہے جاگتا پاکستان ہے میری ملت اسلامی ہے جاگتی ملت اسلامی ہے کل میں تو یہ باگے بنیاد پر یہ منسلک ہے آج حالاتیں کل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن ندامت ختم نہیں ہوگی اس ندامت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہی سا ہی لیکن نکال کر دے دے اور ایک بات اور عرض کرتا چاہیے اپنے بہن بھائیوں سے خاص طور پر جو ٹیلویجن پر ملاحظہ فرمارے ہیں اپنے بچوں کو خیرات صدقات دینا سکھائیے ان کے ہاتھوں سے دلوائیے تاکہ ان کے ہاتھوں میں برکت ہو اور انہیں یہ بتلائیے کہ بیٹا یہ ہم پیسہ کیوں دے رہے ہیں اس لئے نہیں دے رہے کہ ہم نے کسی کو دے دیا اور ہم یہ جتلائیں کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے کہا گیا ہے نا ایک ہاتھ سے دے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے یہ جو خاموشی کے ساتھ نیکی ہے آپ جو ظاہر اور باطن کی بات کر رہے تھے نہیں یہ باطن والی نیکی ہے باطن والی نیکی کہ میں سر آپ سے جانتا ہوں آپ کی زندگی کے تجربات جو ہے observations کی بات میں کر رہا ہوں ان observations کی بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری یہاں کیونکہ پاکستان کے بارے میں charity کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی بہت charity کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اعتبار سے میری جو اس معاملے پر رائے ہیں رائے مشاہدہ بھی ہیں مشاہدہ بھی ہیں ہم نے دو ہزار پانچ میں جو زلزلہ آیا وہ بھی دیکھا دو ہزار دس میں جو سیلاب آیا جو جیسے ہم سپر فلرڈ بھی کہتے ہیں پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے جو پاکستانی ہیں وہ نرم دل لگتے ہیں انسانوں کی زنجیر بنانا چاہیے ہیں انسانوں کی زنجیر ہم بلا شبہ بنائے لیکن احساس کے ساتھ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنا ہے اور یہی ہے حقیقی وقت جو ہم جس میں ہم ان کی حقیقی امداد کر سکے ہیں اور یہ بات ہم نے دو ہزار نو میں بھی دیکھا کہ لوگوں کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو لوگ دور دور سے لے کے امداد دیکھے ہیں تاکہ وہ وہ یہ سبجھتے تھے کہ ان کی امداد جو ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچ پائیں اور ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس پروگرام کی توسط سے بھی کہ جو امداد آئے وہ ہم مستحق لوگوں تک پہنچا ہے صحیح صحیح ناظرین کرم پاکستانیت جو ہے نا ہماری نیشنلیٹی نہیں ہے ہماری جو ہے وہ ہمارا تشخص بھی ہے اور جو نظریاتی ملکتیں ہوتی ہیں ان میں بسنے والی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے ایک تشخص ہوتا ہے دنیا بھر میں ہم جو پہچانے جاتے ہیں جس نزبت سے وہ یہی نزبت ہے کہ ہم کہیں پر بھی ضرورت پر جائے انسانیت کو ہم نے بات کی تھی کہ جب کوئی انسانی علمیہ ہو جاتا ہے چاہے وہ قدرتی آفت کے ذریعے ہو یا مین میڈ ہو ہم ہمیشہ اس میں صفحے اول میں یا حراول دستے میں شامل رہے ہیں ہم نے دیکھا بیروت میں انسانی علمیہ ہوا تو خواجہ غریب نواز ہو یا احساس ہو لیکن اس پلیٹ فارم سے وہاں پر جا کر لوگوں کی مدد کی گئی جہاں گولیاں چل رہی تھیں بموں کے دھماکے ہو رہے تھے وہاں جا کر لوگوں کی مدد کی کیونکہ کسی سیاسی تنازع میں یا کسی بھی علاقائی تنازع میں پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا رہا ہے تو وہ انسان جو مشکل میں ہو ان تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے اور ان کی خدمت کرنا مقصد ہوتا ہے ہم نے دیکھا رونگیا کے مسلمانوں والا معاملہ ہوا وہ علاقے جو پیکٹ تھے بند تھے اور ان علاقوں میں کسی کا جانا بہت دشوار تھا وہاں جا کر مدد کی گئی انسانوں کی مدد کرنی تھی ان لوگوں کی مدد کرنی تھی جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے جن کے پاس دوائیں نہیں ہیں جو مدد کا انتظار کر رہے تھے یہ تو بالکل ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی ہیں کہ جو ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہ جو تشخص ہے ہماری پیچان ہے ہمارا اپنا آپ ہے بحیثیت پاکستانی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم ہر طرح کیا یہ فرض ہے ہمارا ہر طرح سے فرض سے مبرہ ہو گئے ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کی بنیاد پر یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کم از کم پاکستانی پاکستانیوں کو نہیں چھوڑ سکتے بے یار و مددگار ہمیں آگیا آنا ہے محضرت پچیس سو روپے ایک ترپال کے لیے آپ دونیٹ کیجئے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہیں آٹھ ہزار روپے ایک کیم کے لیے آپ دونیٹ کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی کو ایک ہفتے کے لیے دونیٹ کیجئے دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہیں کرنسی کا جو رینس آتا ہے وہ اس کو دیکھ ریجئے یا آپ جو بھی دونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ ہم ان کے لیے دونیٹ کریں کیونکہ ضرورت تو ڈاکٹر صاحب دباؤں کی بھی ہے ضرورت تو لباس کی بھی ہے ضرورت تو بلینکٹس کی بھی ہے اب لوگ یہ کہیں گے گرمی میں جو وہ ہیں ضعیف لوگ ہیں بیمال لوگ ہیں ان کو بلینکٹس چاہیے بلینکٹس چاہیے ان کی باڈی کا ٹمپریچر قائم رکھنے کے لیے بلینکٹس چاہیے وہاں اسٹریچر کی ضرورت ہے وہاں بعض لوگ جو ہیں ان کے جسموں پہ زخم لگ گئے ہیں ان زخموں کو جو ہے وہ ان کے لیے دمائیں چاہیے یہ جو پانی ہے نا پانی کی جو وہ چکنہٹ ہوتی ہے وہ فنگس کر دیتی ہے جس کے بعد بڑے عجیب طرح سے زخم ہو جاتے ہیں جسم پر تو ان لوگوں کو بہت کچھ چاہیے اسکن ڈیزیزز جو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں بہت کچھ چاہیے وہاں پر جو ہیں وہ یہ کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی حشرات جو ہیں وہ بھی ان کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کہیں پر بھی موجود ہیں اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے آپ ڈونیٹ کیجئے کچھ بھی بتا دیجئے کہ یہ رقم ہے یہ ہم دے رہے ہیں جو جس مد میں بھی ان کے لیے خانچ ہو سکتی ہے کر دی جائے تاکہ ان تک مدد پہنچ جائے سر یہ آپ تھوڑی سا گائیڈ کیجئے میں کہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اب یہ ہم ڈسکس کریں نا کہ فنگز بھی ہو جاتا ہے جلدی بیماریاں بھی ہو جاتے ہیں پھر حشرات الارض جو ہیں وہ بھی بہاں نکل کے آ جاتے ہیں ایسے میں بڑی مشکل حالات ہوتے ہیں سر شاید بھائی معاملہ یہ ہے کہ جب ایک مشکل آتی ہے تو پھر اس سے متعلق بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں کیونکہ اب یہ جو زمین ہے بلجستان کی اور جو یہاں کا جو انوارمنٹ ہے جو انوارمنٹل اسٹیڈیز کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی رہائش کے جگہ نہیں ہے تا وقت ہے کہ یہ چیز نارملائز ہوتے ہوتے ہیں وقت لیتی ہے اب حکومتی وسائل ایک حد تک تو ہوتے ہیں لیکن حکومتی وسائل کے اندر حکومت کر سکتے ہیں کر رہی ہے یہ حکومت حکومت کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں سار لیکن مجموعی طور پر چونکہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے بلکل پوری انسانیت کا مسئلہ ہے لوگوں کی آبادکاری کا ہے اثر نو ان کو سیٹلمنٹ دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑھ کر سب کو اس کے اندر شامل کرنا ہوگا بات صحیح آپ نے کہی تھی کہ خواجہ غریب نواز ٹرانسٹ اور احساس یہ دونوں خاص طور پر خواجہ غریب نواز ٹرانسٹ اس معاملے میں جس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ بہت سے چیزوں کا تو اعلان کرتے ہیں بہت سے چیزوں کا اعلان نہیں کرتے ہیں خود انتظام کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ جا کر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے چونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ سر پر ایک سایہ ہو سونے کے لیے جگہ ہو کھانے کے لیے رزق ہو تو بنیادی سہولیات میں بھی بہت سلیکٹیڈ آپ نے اس کو کیا کہ تین چیزوں تک آپ نے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ اور چیزیں نہیں ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ یہ کہ ظاہرے کہ اگر وہاں پر پرس کیجئے بچھوے ہیں یا اور کیڑے مکوڑے ہیں سامتے کالاتے ہیں سامتے کالاتے ہیں سامتے کالاتے ہیں سپریے وغیرہ اور یہ چیزیں یہ بھی تو سب کچھ چاہیے نا وہاں پر روشنی کا انتظام بھی چاہیے نا ایسا تو نہیں کہ نہیں چاہیے روشنی کا انتظام پھر ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں کیا کہ خالی کھانا دے دیا کہ صاحب یہ کھانا آپ پکا لیجئے اس کے لیے بھی تو ایندھن اس کے لیے بھی تو خالی انتظام پانی پینے کا استعمال کرنے کے لیے پھر کھانا بنانے کے لیے اب آپ دیکھئے جو پانی کراچی میں سپلائی ہو رہا ہے آپ سے آتا ہے آ رہا ہے نا اب اس میں گدلہ پن شروع ہو رہا ہے یعنی تھوڑا ایسا بارشوں کی وجہ سے اس کا رنگ بدل رہا ہے اگر اتنا دور آ کر یہاں پر جو کہ بالکل سیولائز سوسائٹی ایک ہے اس میں اگر وہ پانی آ رہا ہے کلورین وغیرہ ملا ہوا ہے اور سب چیزیں مکرکے بھی اتنا گریہ ہے تو وہاں پر جہاں پر بارش کا پانی اتنا ہے کہ وہاں انسان بھی اس میں سے پانی پی رہا ہے اور اس میں جانور بھی پی رہا ہے وہاں کونسی بیماری پیٹ کے نہیں ہو رہی ہوگی وہاں کونسی بیماری جو جلدی نہیں ہو رہی ہوگی وہاں کونسا ماحول ہوگا جس میں وہ کیچڑ اور گندگی کے اندر وہ بچہ سو بھی رہا ہوگا اٹھ کے جا بھی رہا ہوگا اور جو رس تلاش کر رہا ہے کھا رہا ہے وہ کس ماحول کے اندر جا کے وہ روٹی کھا رہا ہے سر مجھے یاد آتا ہے آپ یہ پوری اس انواریمنٹ میں سوچئے کہ کیا انسانوں کو ان حالات میں ہم بیٹھ کر الحمدللہ اللہ پاک اور دیفر وردگار ہم بیٹھ کر سکون سے رسک اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا رہے کیا ان بچوں کا یہ حق نہیں ہے 97-98 میں سر سلاب آیا تھا یہ ٹھٹا والی پوری بیل بڑی تباہ ہوگی تھی 144 کلومیٹر ٹھٹا کی بیل بنتی تھی تو وہاں پر ہماری آرمی نے بڑا کام کیا تھا ڈسٹک منیجمنٹ نے بڑا کام کیا تھا اس وقت پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو بیماریاں تھی وہ پیٹھ کی بیماریاں بہت تھی اور آرمی نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمام انجیوز کو تمام اداروں کو روک دیا تھا کہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے کیونکہ اس طرح سے پیٹھ کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی کہ لوگوں کی جانے بچانا مشکل ہو رہے تھے تو آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں پر جو مدد کرنے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو جو وہاں رہنے والے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا مشکل حالات ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ تنقید تو بڑے آسان ہے وہ فلا لوگ کام نہیں کر رہے حکومتی ادارے اس کے اندر نظر نہیں آ رہے وہ جو انجیوز ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے وہ فلا آدمی نظر نہیں آ رہے ایسا نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا مالوں کس جگہ پر کھڑا ہوا کئی اور مدد کر رہا ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت اس مشکل حالات میں یہ جو حالات ہیں ان مشکل حالات میں پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے تمام لوگ متوجہ ہیں کہ بلوشتان کے اندر جتنا جلد ہو سکے ان کو ریسائٹل کیا جائے ان کے ساتھ ریہیبلیٹیشن ہو ان کی مدد میں مدد کا لازمی نہیں کہوں گا بلکہ ہم اپنے فرائض منصبی پورے ایک طرح سے ادا کریں اور بحیثیت مسلمان کے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور کل قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب ضرورت مند تھے اور وہ پکار رہے تھے تو تم نے لبے کہنے کے بجائے موہ کو پھیر لیا نہیں ہے سر جب موہ کو پھیر لیا ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ہمیں بلوشتان سے بڑی محبت ہے اور اپنے بلوش بہن بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور انشاءاللہ ہمیں شاہ بدت رہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے قائزات محمد علی جنہ جو ہے نا وہ بھی جب بیمار ہوئے تو جا کر بلوشتان میں ہی رہے کیونکہ وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ ان کو راست زیارت میں رہے ان کے راست تھی تو ہمیں بھی وہاں کی آب و ہوا راست ہاتی ہے ہمیں اس زمین سے محبت ہے کہ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ مٹی کو اٹھا کے چونگ لیا جاتا ہے ہمیں بلوشتان سے لوگوں سے بڑی محبت ہے اور ان کے کلچر سے بڑی محبت ہے ان کے انداز سے بیٹھے انداز سے بڑی محبت ہے کیونکہ پاکستان کے ایک بڑا حصہ تو بلوشتان ہے نا ابھی آپ بھی فرما رہے تھے بلکل کہ رقبے کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے تو پاکستان کے ایک بڑا حصہ مادنیات سے بھرا ہوا ایک حصہ پاکستان کا سمجھ لیں تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ترقیقی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گی کہ بلوشتان اس پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا کوادر ہمارا کوادر ہے ہمارا پورٹ ہے پورٹ کے علاوہ جو قدرتی طور پر اللہ پاک نے بلوشتان کو نوازہ ہے کلچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ غیرتمند لوگ ہیں زندہ کلچر ہے سر زندہ کلچر ہے زندہ اعظم جیسا ابھی وہ زمین کو فتح نہیں کر سکا لیکن انہوں نے پیار کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے ساتھ دیا اور ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ تقاضہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ ملت اسلامیہ یعنی پاکستان میں دے دیا تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ آج الحمدللہ اور دے رہا ہے پاکستان سب کچھ دے رہا ہے یہ اتنا حسین جس طرح سے آپ نے کہا رہا تو اس میں جملہ سے میری ارز کرو بلوچستان تو دھڑکا نہیں ہے ہماری میں نے کہا تھا نہیں پتہ نہیں دل ہے دماغ ہے لیکن ہے ہمارے اندر بلوچستان فیوچر آف پاکستان میں وہی ارز کر رہا تھا جو بلوچستان میں مادنیات جس طرح سے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ترقی کہتے بار سے فیوچر ہے وہ بلوچستان یہ سوالے سے کوئی ہے ایک تو ہمارا سی پیک جو روٹ ہے وہ بلوچستان سے ہے تو ایکنومکل ہمارا حب ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اور حب تو ہے ہی بلکل اچھا میں اس میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہا تھا کہ جو پہاڑی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں حمومن جب یہ گرمی کے دنوں میں وہ نیچے آ جاتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بارش وہاں پہ ہوگی تو پانی وہاں سے گزر گا ہوتا یہ کہ کہیں اور بارش ہوتی ہے اس کا ریلہ گزر کے نالوں تک آتا ہے تو عمومن دیکھا کہ جو لوگ نالوں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں جو بڑا نالا ہوتا ہے تو وہ کیجویلٹیز ان کی زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کیونکہ ریلہ آیا اگر رات کے وقت آ گیا تو انہیں اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا سامان سمیٹھتے اور اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جو لوگ جن کی رہائش ہے نیچے تھی یعنی نالوں میں تھی نالوں سے مراد ہے کہ وہ جو برساتی نالیں بڑے بڑے ہیں کیونکہ وہ کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے وہ سارے ایک جیسے سن میں ہم کچھے کا علاقہ کہتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں خوشکا ہے تو وہاں پر بس جاتے ہیں لیکن جب ریلے آتے ہیں تو پھر وہ کیونکہ کچھے کا علاقہ جو اصل میں وہ دریہ کا یہ پانی کی گزرگاہ ہوتی ہے کیونکہ اور پانی کی شدت ازدک سب سے زیادہ ہوتی جب ان پہاڑی علاقوں سے جب نکلتا ہے جب وہ میدانی علاقوں میں آتا ہے تو پانی کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن جب وہ پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے پانی تو اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے ہوا کی شدت بھی بڑھتی ہے پانی کی شدت بھی بڑھتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے موسم میاتی تغیورات کا شکار ہے اور اس کی شدت پاکستان وہ ملک ہے جہاں اس کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے ہم دیکھتے تھے کہ جو مونسون کا موسم ہے اس کی دیوریشن کم ہوا کرتی تھی لیکن ابھی ہم پری مونسون بھی دیکھ رہے ہیں مونسون بھی دیکھ رہے ہیں پوسٹ مونسون کے بھی امکانات پہنچ ہوتے ہیں جی ہے تو یہ وقت ہے حقیقی معنوں میں جو وہ لوگ جو اس بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں انسال آپ سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے کا مدد کرنے کے لیے جو اے آر وائی نے جو پلیٹ فارم ہے یہ نواز کرتا ہے یہ بہتر طور پر یوز ہو سکتا ہے میں جو لوگ رشیات دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزاریش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ڈونیشن میں حصہ لیں تاکہ جو سہلاب زدگان ہیں ان کی بھرپور انداز میں مدد کی جا سکے سب سے پہلے تو ہمیں اس حقیقت کو تصریم کرنا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت سہلابی صورتحال کی وجہ سے تباہی ہوئے ہیں لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں بارشیں جو ہیں وہ سن میں بھی ہوئیں پنجاب میں بھی ہوئیں کے پی کے میں بھی ہوئیں لیکن یہاں کے معاملات کو سنبھال لیا گیا ہے بلوچستان میں بارشیں زیادہ ہو گئیں اور بلوچستان میں ان بارشوں کی وجہ سے نقصانات بہت ہو گئیں نقصانات کے ساتھ لوگ فز گئے ہیں یاد رکھئے گا کہ اکثر جب بارشیں اتنے ہیں ان سیزنز میں تو یہ جعفر آباد والا علاقہ جو ہے یہاں پر عام طور پر ریلے جو ہیں پانی کے وہ ویسے بھی متاثر کرتے ہیں لیکن اس مرطب پورا بلوچستان جو ہے تقریباً وہ متاثر ہوئے ہیں وہاں کے عبادیاں متاثر ہوئے ہیں وہاں کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لوگ کے گھر تباہ ہو گئے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں پانی میں گھر گئے ہیں پہلا مرحلہ ان کو پانی سے جو پانی میں پھنسے ہوئے لوگ تو ان کو نکالنا تھا نکالنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے اس دوسرے مرحلے کے لیے ہم کہتے ہیں نکالا جا رہا ہے لیکن جب ان کو نکال کر کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے اور پہنچایا جا رہا ہے کہ جہاں پر نزبتاً خشکی ہے اور ان کو وہاں پر اسٹے دیا جا سکتا ہے تو پھر وہاں ان کو سر پر جو ہے وہ ترپال چاہیے سایا چاہیے انہیں کیمپس چاہیے انہیں جو ہے وہ غزہ چاہیے اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اب آپ یہ ذہن میں اگر آپ کے ہو سکتا ہے کہ ادارے جب کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو پروائٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے بہت سے لوگ خود جیسے تیسے نکل کر آ رہے ہیں تو بلوشستان میں ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ مختلف جگہوں پر موجود ہے جنہیں اس نویت کی چیزیں چاہیے ابھی ڈاکس صاحب سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ان کو دمائے بھی چاہیے ان کو دیگر چیزیں بھی چاہیے اس سب کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور میں درخواست کروں گا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آگے بڑھ کر آئے جب تک ہمارا نوجوان طبقہ آگے بڑھ کر نہیں آئے گا اس ملک میں ہم کسی بھی اعتبار سے مستقم نہیں ہو سکتے نوجوان احساس کریں گے نوجوان بڑھ کر آئیں گے نوجوان اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اس ملک پہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نوجوان اپنے جیب کھر سے دیں نوجوان جمع کریں جمع کر کے پہنچائیں ایسے اداروں کو جیسے خاجہ غریب نواز ویل فی ٹرسٹ ہے ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں ان اداروں تک جمع کر کے لاکہ پہنچائیں تاکہ پہنچائے جا سکیں ان کو کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو ہے قوموں کی وہ نوجوان نسل ہوا کرتی ہے اور اگر ہمارے نوجوان اس وقت پہ آگے بڑھ کر آ جائیں وہ اپنی جیب میں موجود اپنے جیب کھر سے دینا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں اگر اگر ویسے یہ قوم نہیں سوتی ہے اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ بھی جاگ جائے گا یہ دیکھ کر یہ سن کر اور اس کو محسوس کر کے کہ نوجوان اپنے جیب کھر سے بھی اپنے بہن بھائیوں کی بلوچستان کی پکار پر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیلئے آگے بڑھ کر آئے ہیں سر آپ فرمائیے آپ تو نوجوانوں میں سرخیل تو نہیں کہوں گا آپ استاد کی ایسے سے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے سالار ہی رہے آپ ہمیشہ ان کے ویسے تو آپ کا یونیورسٹیز میں بہت تعلق رہا ان کی تربیت میں کیونکہ استاد تربیت کا فریض انجام دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ان میں کتنی ایبلیٹی ہے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جیسے آپ نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہ بڑی طاقت ہے ہمیشہ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا یا انسانیت پر کہیں بھی مشکل وقت آیا والنٹیئر کیا ہمارے بچوں نے ہمارے بچے یونیورسٹریز میں کالوجیز کے ہیویر سکولز کے آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو کوویٹ کا معاملہ ہوا تھا اس کے اندر ان بچوں نے گھر گھر جا کر اور کس طریقہ روز تقسیم کیا وہ پیکٹس بناتے تھے جب لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھتے تھے کہ ہمیں نہ لگ جائے بیماری کیا بات ہے صاحب اس وقت میرے یہ نوجوان میرے بچے اپنے جانوں کا بغیر پروہ کی ہوئے دروازے دروازے جا کر کھٹ کھٹا گیا کہتے تھے کہ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں صحیح فرمایا تو میں ایسے بطن کے نوجوانوں کو سلام پیشنا کروں تو اور کس طریقہ سے پیان کروں ان سے میں اور پھر ہماری پاکستان کی افواج ماشاءاللہ رات دن ہماری سویل بیرکرسی ملیٹر بیرکرسی ساتھی ساتھ اور جو ہمارے تعلیمی اداروں کے اصازہ میں کراچی انیورسٹی کو میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہاں سے کئی ٹرک انہوں نے بلوستان بھیجئے ہیں کراچی انیورسٹی کے اصازہ نے اور اپنی تنخواہیں اور پاکستان کی انیورسٹیز کے لوگ بھی دے رہے ہیں نوجوان بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کام اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی اس بات کو تیع نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس طریقہ سے کہاں رابطہ کرنا چاہیے تو خواجہ غریب نواز ٹرس موجود ہے تو ماشاءاللہ یہ مطلب ہوا کے دوش پر دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تو وہ رابطہ کریں اور پاکستان کے مختلف حصوں سے اور مختلف جگہوں سے جو لوگ صاحبِ سروت ہے اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو وہ آگے بڑھیں گے خاص طور پر نوجوانوں کچھ آئیے کہ وہ دروازے دروازے دستک دے کر یہ کہیں کہ آئیے خواجہ غریب نواز ٹرس کو جوائن کریں تاکہ یہ محتبر ادارہ ہے میں اس لئے خواجہ غریب نواز ٹرس کے بات کر رہا ہوں بارے بارے ایک بات میں کہتا چلوں یہ بعض اوقات ایسے نازک وقتوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لئے آگے نکل آتے ہیں تو ہمیں ان سے سر وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے یہ خواجہ غریب نواز ٹرس ایسا ہے ان لوگوں کے زیر سایہ ہے کہ جو ہر مہینے ہر وقت اپنے جیبوں سے نکال کے میں سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گفتگو بہت ساری باتیں بہت کرنا چاہتے ہیں وقت جو ہے وہ ہم سے دامن چھوڑانے لگتا ہے تو بارہ لیے سر کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے بڑی قیمتی گفتگو فرمائی اور بڑی خوش ہو ہی کہ آپ کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہم نے سیکھا بھی محترم نیاز احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کا بھی قیمتی وقت ہم نے لیا آپ سے بھی سیکھا آپ کے تجربے سے آپ کے مشاہدے سے ہم نے بہت کچھ جانا ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سمجھا قاری اصدالحق صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کی تعریف تو ہمیشہ کرتا ہوں اور میرے پاس الفاظ کم ہیں جو محبت لے کر آپ آتے ہیں اس محبت کی خوشبو کو ہم محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر بسہ لیتے ہیں ناظرین کرم بات صرف محبت کی ہے اور ہم باتیں بہت کرتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے میں جب چھوٹا سا تھا اب تو پاکستان میں گلگل دستان بھی صوبے کی حیثی سے موجود تو ہم چھوٹے سے تھے تو ہماری یہ جو رگیں ہیں اس میں جو دورنے والا خون ہے اس میں پاکستانیت بسہ دی گئی تھی ہمیں بچپن سے پاکستان کے چار صوبے ہیں سن بلوچستان پنجاب اور سرعت کہا جاتا تو اس بات کو مانتے ہوئے کہ وہ مسئبت میں ہیں ہمیں پھر وہ جو ہمارے دعوے ہیں بہت بڑے بڑے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان کی ثقافت سے محبت کرتے ہیں بلوچستان کی ثقافت سن کی پنجاب کی کشمیر کی وغیرہ پنجاب کی بات یہ ہے کہ اس ثقافت سے لوگوں سے بھی تو محبت ہے نامیں تو پھر ان کے دکھ اور درد کا جو ہے وہ اشتراک بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم ان کا دکھ بٹائیں ان کی مصیبت میں ان کے کام آئے یہ پتنی پکار ہے فریاد ہے درخواست ہے کیا ہے لیکن خواہش ضرور ہے کہ ہم وہ کام کر کے دکھائیں جس کے لیے ہمیں دنیا جانتی ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور جو درخواست آپ سے کی ہے اس کے لیے ٹیلیفن نمبر آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ سے اس میسیج کے ساتھ اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا پروگرام کے آخری سے میں قاریہ صدو لخ صاحب سے درخواست کروں گا ایک کلام کی اشاہ سنائیے میں چھپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ پی آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ پی میں غیسوس گا رہا تھا کہ صدیان سے مٹ گئی ہے میں غیسوس گا رہا تھا کہ صدیان سے مٹ گئی ہے کچھ دیرے بھی رہا تھا دربار مصطفیٰ پی کچھ دیرے بھی رہا تھا دربار مصطفیٰ پی کیا ابھی میں میں غب کا مجھ پر کرن نہ ہوگا کہ اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ پی اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ پی سینے پہ خات رکھ کے میں دل کو دودتا ہوں سینے پہ خات رکھ کے میں دل کو دودتا ہوں اور دل مجھ کو دودتا ہے میں دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ پی دربار مصطفیٰ estado میں آنکھوں سے بھولتا ہوں دربار مصطفیٰ بے میرا پوجود جیسے کم ہو کے رگ دیا ہے